بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹر ہیڈ میکروسوف ورڈ میں میں بتاؤں گا آج کی اس کلاس کے اندر تو چلیے شروع کرتے ہیں ایڈوانس میں لائک کر دیں جو فرز دکھرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایک ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے ڈیزائن سمپل سا بھی آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ایڈوانس اگر یہ ڈیزائن بنانا ہے تو وہ آپ اس طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک لائن ڈرو کر رہا ہوں اس میں ریکٹینگل سیلیکٹ کیا ہے میں نے ٹھیک ہے جی اور اس ریکٹینگل سیلیکٹ کر کے اس کی وید وغیرہ اپنے حساب سے جو ڈوڈ بنے ہوئے آرہے ہیں اس سے کلک کر کے اب اس کو ارینج کریں گے اور یہاں سے اس کو اس کی ہائٹ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جو ڈوڈ بنے ہوئے آرہے ہیں اس کی مدد سے ٹھیک ہے جی اب اس میں جب کلک ہوگا تو اس کا منعو آرہا ہے گا فارمیٹ اور یہاں سے جائے کے اس میں کلر سیلیکٹ کر لیں آپ شیپ آؤٹ لائن نو ٹھیک ہے جی وید وغیرہ آپ اس طرح سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں کنٹرول کے ساتھ اس کی ایک کوپی لے لیں کنٹرول سی یا کنٹرول وی کر لیں اور اس پہ کلک کریں گے اور اس کی جو وید اور ہائی ٹیم فارمیٹ سے جائے کے یہاں سے بھی اس کو ارینج کر سکتے ہیں تو یہ تقریبا سکس آرہی ہے میں یہاں پہ اس کو ٹو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹو کرنے کے بعد اس کو میں موف کروں گا اور شیپ دبا کے یہاں پہ اس کو ارینج کریں گے ٹھیک ہے جی اور ایک اور اس میں گیزائن کریٹ کریں گے کلک کنٹرول سی کنٹرول وی اور اس میں میں فارمیٹ میں جا کر اس کو میں کر رہا ہوں ڈیرو پوائنٹ فائیو ڈیرو پوائنٹ فائیو سے بھی کم کرتے ہیں اس کو ڈیرو پوائنٹ ٹو اور اب میں اس کو موف کر رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور یہ جو سینٹر میں ایک اسپیس ہے ادھر میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں اور اس کا کلر ہم چینج کریں گے فارمیٹ میں جائیں گے کلر ٹھیک ہے جی یہاں تک یہ کام ہو گیا اور انسٹ میں جائیں گے یہاں پر ایک باکس سیلیک کریں گے یہاں پر اور یہاں پر ہم رائٹنگ کو اسی بھی آپ سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر ہم ٹیکس ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے جی اور میں اس کو چینج کر رہا ہوں سیٹیزن کیئر اور یہاں سے میں اس کو اپر کےس کروں گا اپر کےس کے بعد میں اس کو موف کر رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور اس کو اس کو اور اس کو سیلیک کریں گے رائٹ کلک کریں گے گروپ اور گروپ کے بعد اس کو میں تھوڑا سا پارٹم سائٹ شفٹ کر رہا ہوں اچھا یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا تھا اس کو میں سیلیک کروں گا اور یہاں سے انگروپ ٹھیک ہے جی ان والی لائنز کو جو ہم نے ڈراؤ کیا اس کو ہم گروپ میں رکھیں گے اور یہ والا ہم الگ سے اس کو شو کرنا ہے فارمیٹ میں جائیں گے اس کا ٹیکس کلر میں ڈارک رکھ رہا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے جی اور ٹیکس آوٹ لائن نو رکھ نہیں ہے نو رکھ لیں یہی رکھ نہیں ہے تو یہی رکھ سکتے اور ادھر ایک ایزا لوگو کے طور پر اس کو ہم یوز کریں گے تو یہاں پر میں اس میں ایک شیپ میں جا کر کوئی ایسا سیمبل سیلیک کروں گا شیپ کہ وہ سیمپل سا ہو اور ایزا لوگو ہم اس میں یوز کریں تو یہاں پر یہ پلس کا سائن مناو آ رہا ہے پلس سائن ایٹ کر لیتا ہے اور پلس سائن ایٹ کرنے کے بعد یہاں میں اس کو ڈراؤ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے آ جائے گا اور اس کا کلر جو ہوگا شیپ کو ہمیں کر رہا ہوں یہ ہی کلر کر لیتا ہے اور شیپ آؤٹ لائن نو کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے اس کے بھی جو افیکٹس آگے رہا ہے وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں گلو آگے رہا ہے بی ویل ٹیڈی ٹھیک ہے جی کلر جو ہے وہ اس کا یہ والا رکھ لیں گے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے یہاں سے بڑا کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کام ہو گیا ایک ہمارا اور اس کے بعد ایک شیپ ڈراؤ کر لیتا ہے ایزا ڈیزائن کے طور پر اور یہاں سے میں اس کو شیپ کو کلر داروں ٹارک اور شیپ آؤٹ لائن کر رہا ہوں نو اور یہاں سے اس میں کلکھنے کے لیے ٹیکس باکس کا یوز کروں گا ٹیکس باکس یوز کرنے کے بعد کسی بھی ادارے کا بنا رہے ہیں وہ آپ ٹیکس وغیرہ یہاں پر ٹائپ کر لیں کنٹرول لے آل اور یہاں سے میں جا رہا ہوں ہم میں اور یہاں سے میں اس کو کپٹلائز کر رہا ہوں اور اس کو میں اب یہاں پر سیٹ کروں گا فارمیٹ میں جائے کے اس کو نو کر دوں گا فل اور ٹیکس کو میں یہاں پر سیلک کر رہا ہوں ہم میں جائے کے اس کو فونڈ کو بڑا کریں گے اور اور کلر بولڈ اور یہاں سے فارڈ کلر وائٹ اور یہاں سے شیپ آرٹ لائن نو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر نیم وغیرہ دے سکتے ہیں آپ کسی ڈاکٹر وغیرہ کا ہے اگر تو یہاں پر آپ نیم ٹائم کر لیں ٹھیک ہے جی اور یہاں ہم میں جائیں گے بولڈ کریں گے اس کو فونڈ کو بڑا کریں گے یہاں پر ان کا نیم ٹھیک ہے جی یہ لکھنے کے بعد اس کا فارمیٹ یہاں سے شیپ آرٹ لائن نو اور ایک اور باکس انسٹ کریں گے یہاں پر اور حوالے سے ان کا لکھنا ہے وہ یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں ہاں پھے فول نیم پھر سپ ۚ ۷ ۶ ۸ ایم ڈی ایم اوٹولوجی سپیشلسٹ سپیشلسٹ اے آئے گا ٹھیک ہے جی سپیشلسٹ اور یہاں سے میں اس کو فونڈ کو بڑھا کر رہا ہوں اور یہاں سے اس کو اس کے برابر ہم فارمیٹ میں اس میں جائیں گے شیپ فیل میں نو اور شیپ آٹ لائن بھی نو ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں دے دوں گا اس کو ایک اور اسی کنٹرول کے ساتھ کوپی لے لیتا ہے اور یہاں پر آ جائے گا ویزیٹنگ ٹائم ٹھیک ہے جی اس کو سیلیکٹروں میں یہاں پر کر رہا ہوں سینٹنس کیس اور یہاں پر آ جائے گا ٹائم کے بعد کولن ٹھیک ہے جی اس طرح سے آج ہے اور اب نیکس جو ہوگا یہاں پر آپ نیم اگرہ یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ڈاکٹر کہے دو یہاں پر ہم پیشنٹ نیم اس کے لیے میں باکس ڈرو کر رہا ہوں ہے اور اس کے ساتھ ایک لائن ڈرو ہوگی انڈر سکور پیشنٹ نیم کے لیے شفٹ کے ساتھ انڈر سکور پیس کریں گے اور یہاں پر اس پیس اس کے بعد آ جائے گی ایچ اور کولن اور اور پھر اس کے بعد شفٹ انڈر سکور اور پھر آ جائے گی ڈیٹ پھر کولن اور پھر شفٹ کے ساتھ انڈر سکور ٹھیک ہے یہ باکس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے یہاں سے اور یہاں جو ریڈ لائن یا گریورم سٹیک کے لیے لائنز بنی بھی آ رہی ہیں اس کو اس پیس دے دیں گے تھوڑا ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے اب ہم آؤٹ لائن جو آ رہی ہے فارمیٹ میں جا کر نن اور اس کو ہم یہاں پر سیٹ کریں گے اور اس کو بولڈ کرنا ہے یہاں سے بولڈ تھوڑا سا بڑا کرنا ہے یہاں سے بڑا کر لیتے ہیں اس کو ایج وغیرہ کے سپیس کو کم کر لیتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی ایج کے لیے کم کر کے یہاں سے ہم نیم وغیرہ کا بڑھا دیتے ہیں ایریا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ کی تقریبا ہیڈر سیکشن کا کام ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ جو لوگوں کے لیے میں نے ایدہ بنایا تھا ان دونوں کو میں سیلیک کر رہا ہوں رائٹ کلک کریں گے گروپ اور اسی کی کوپی لیں گے کوپی لینے کے بعد میں اس کو یہاں پہ لے کر رہا ہوں گا اور یہاں لانے کے بعد اس کو میں کر رہا ہوں بڑا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے اگر یہ ارینج نہیں ہو رہا اس طرح سے اس کو گروپ کر کے سپریٹ کریں انگروپ کر کے ٹھیک ہے گروپ تو آرہی ہے تو اس کو پھر آپ اس طرح سے پہلے فانٹ کو سیلیک کریں اور یہاں سے ہم میں جائیں فانڈ کو بڑھا کر لیں یہاں سے رائٹنگ دیکھ لیں آپ کو جو بہتر لگ رہی ہے رائٹنگ وہ آپ رکھ لیں اپنی اور اس کو پھر یہاں پہ سیٹ کریں اس کو ایزا وارٹر مارک سیٹ کریں گے ہم اور اس کو میں اب یہاں پہ لارا ہوں ٹھیک ہے جب یہ جو یلو پوائنٹ آ رہا ہے اس کی مدد سے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح سے اور اب ان دونوں کو سیلیک کریں رائٹ کلک کریں گروپ کریں اور پھر اس کو کمپلیٹ فارمیٹ دیکھتے ہیں ہمارا فارمیٹ آبجیکٹ اور یہاں پر ہم جائیں گے فل اور فل میں ہمارے پاس یا پھر اس کو سپریٹلی ہم کام کر کے یوز کر لیتے ہیں انگروپ اور انگروپ کے بعد جو ٹیکس آ رہا ہے ہمارے پاس پہلے اس کو سیلیک کریں گے ٹیکس کو اور یہاں پہ اس کی ٹرانسپرینسی ہے اس کو لائٹ کریں گے جیسے ایزا وارٹر مارک ہمارے پاس شو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیکی جی اس طرح سے آ جائے گئی ٹھیکی جی کلر لائٹ کریں گے اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے نہیں ہو تو آپ اس کو پچھر فارمیٹ میں کوپی کر کے اس کو پھر چینج کر سکتے ہیں کلرز کو جیسے میں نے اس کو کوپی کیا اب اس والے سٹائل کو میں نے کوپی کر کے اس کو میں رائٹ کلک کر کے پیسٹ ایزا پچھر کر رہا ہوں ٹھیکی جی پیسٹ ایزا پچھر ہوگا تو یہ یہاں سے اس طرح پچھر فارمیٹ میں آئے گا اس کو کلک کریں اگر اس طرح کلک نہ ہو تو یہاں سے سلیکٹ میں جا کر سلیکشن پین اور سلیکشن پین میں دیکھ لیں یہاں پہ کون سا والا ریکٹنگل ہے یہ سب سے لاسٹ میں آ رہا ہے بھی میرا اور یہ یہاں سے اس کا ایزا ایمیج ہم نے چینج کیا ہے فارمیٹ میں جائیں گے یہاں سے اس کا لی آؤٹ لے لیں گے ان فرانڈ آف ٹیکس تو یہ موو ہو جائے گا اور موو ہونے کے بعد آپ اس والے کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس پہ کلک کریں گے پچھر فارمیٹ اس کا مینیو میں کریکشن میں جائیں گے یہاں پہ یہاں لینا ٹھیک ہے جی اسی طرح سیم آپ ہیڈنگ رائٹنگ کو بھی کر سکتا ہے تو اس طرح ایزا ٹرانسپیرنسی آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اور یہ ایزا پرنٹ کریں گے تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ بن جائے گا آپ کا نیکسٹ اس کو آپ شفٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن سائٹ جہاں پہ پیج کے اوپر آپ کو سیٹ کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ اس کے علاوہ آپ نیکسٹ جو ہوگا ایک ڈیزائن میں بوٹم سائٹ چاہیے بوٹم سائٹ کے لیے میں یہاں سے ریکٹینگل سلیک کر رہا ہوں اور ریکٹینگل ڈراؤ کروں گا میں یہاں پہ بوٹم سائٹ اور اس میں گریڈین کلر کا شیٹ کرنا ہے تو گریڈین کلر کے لیے ہم یہی والا سلیک کر لیتے ہیں شیپ آٹ لائن نو اور اس کے لیے گریڈین میں جائیں گے گریڈین اور یہاں سے یہ اس طرح کا کوئی شیٹ بنے گا ٹھیک ہے یقی اپنا اگر آپ کو سیٹ کرنا ہے تو یہاں سے فرمیٹ شیپ اور یہاں سے آپ رینج کرسکتے ہیں ٹھیک جی اور اس کو ریڈین ڈرکھنا ہے جون سے بھی سٹائل میں رکھنا ہے لائنیئر رکھنا ہے دیکھیں بھی اس طرح سے بنابارا ہے لائنیئر پر رکھنا ہے تو کونسی سیٹنگ میں رکھنا ہے ٹاپ سائٹ رکھنی ہیں بوٹم سائٹ رکھنی ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں نائنٹی کر لیں گے تو اس طرح سے آ جائے گا اس کو میں اوپر کر لیتا ہوں یہاں سے اور اس کو نیچے کر لیتا ہوں اس طرح کا یہ شیڈ بنائے گا ٹھیک ہے جی اوپر کی طرف اس طرح سے مجھے بہتر لگ رہے اور یہاں سے نائنٹی پہ اس کو رکھا ہوا ہے نائنٹی صحیح ہے ٹھیک ہے جی اس کو اوپر کی طرف کر لیتا ہے اور یہاں سے اس کو میں کلوز کروں گا تو یہ ہمارا تقریباً کمپلیٹ اور ایسا وارٹر مارک کے دور پہ اگر کوئی اکویپمنٹ وغیرہ کی ایمیج دینی ہے تو یہاں پر آپ ڈی آؤٹ ڈیزائن میں جائیں گے وارٹر مارک وارٹر مارک میں جائیں گے کسٹم کسٹم میں جائیں گے سیلیکٹ ایمیج اور سیلیکٹ پچچر اور یہاں پہ ورک آف لائن ٹھیک ہے جو بھی ایمیج ہے وہ آپ سیلیکٹ کر کے اپلائی کر دیں اور یہاں سے وہ ایسا اکویپمنٹ کے دور پہ بھی آپ اس طرح بیک ایرانڈ میں ایمیج لگا سکتا ہے ایڈریس وغیرہ کی ڈیٹیل ہے کوئی وہ آپ یہاں پہ دے دیں نیچے بوٹم سائٹ پہ اور اس کو اگر آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا رینج کرنا ایمیج کو سائٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں اس طرح نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ ہیڈر سیکشن میں ڈبل کلک کریں گے پوٹر یہ ہیڈر سیکشن میں یا ایڈیٹ ہیڈر کرنا انسٹ میں جائے اگر اس طرح نہ ہو رہا ہو تو یہاں سے جا کے ایڈیٹ ہیڈر اور ایڈیٹ ہیڈر میں یہ ایمیج آ رہی ہوگی ایمیج کو جا کر آپ جہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں سیٹ تاکہ کلیرلی نظر آئے وہ آپ اس طرح سے سیٹ کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا ہو گیا ہے کمپلیٹ ڈیزائن لیٹر ہیڈ اس طرح سے جو میں نے آپشنز بتائیں اس کو بھی ہیڈا آپ آٹر مارک میں رکھنا ہے تاکہ پیج جسٹ اب نہ ہو تو کٹ کر کے یہاں پر جو آٹر مارک آن ہوا اس میں جا کر پیسٹ کر سکتے آپ باقی ایڈریس کی ڈیٹیل پھر آپ وہ یہاں پر دے سکتے ہیں ساری کانٹیکٹ ایڈریس وغیرہ ٹھیک ہے جی کانٹیکٹ وغیرہ کی ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے کوئی شیپ یوز کرنا ہے شیپ لے لیں یہاں پھر یہ بنے بنائے دیئے ہیں اس میں سے اگر پھر کوئی شیپ لینا ہے یہ بھی لے سکتے ہیں اب یہ والا لے لیتا ہے ٹھیک ہے جی فلو چارڈ مینویل پروپریشن اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ڈراؤ اور یہاں سے اس کا کلر کر لیتا ہے رائٹ شیپ آٹ لائن ناو ٹھیک ہے جی ایڈیٹ پوائنٹ کریں گے ایڈیٹ پوائنٹ میں یہ جس کے پوائنٹ بہت زیادہ آؤٹ ہے اس کو اس طرح سے اندر کی طرف لے آتا ہے اور یہاں پر آپ کانٹیکٹ ڈیٹیل وغیرہ آپ نہیں دے سکتے ہیں سیمبل اگر چاہیے تو یہاں پہ سیمبل کے لیے سیمبل آپشن مور سیمبل مور سیمبل میں یہاں سے آپ وینڈنگ ٹو سلیکٹ کریں گے وینڈنگ لے لیں وینڈنگ میں اگر مل جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ایزا فون آپ یوز کر سکتے ہیں سیمبل کلک کریں گے انسٹ اب جہاں کلک ہوگا آپ کا وہاں پر یہ آئے گا ٹھیک ہے جی شیپس میں لے لیتا ہے یہاں سے شیپ ڈراؤ کریں گے اور شیپ ڈراؤ کرنے کے بعد اس پہ رائٹ کلک کریں گے ایڈیٹ ٹیکس اور شیپ آٹ لائن میں کر رہا ہوں نو اور اب ہم جائیں گے اپنی شیپ اپشن انسٹ سیمبل لاسٹ میں نے یہ والا فون یوز کیا اس کو میں کنٹرول اے کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کلر کر رہا ہوں پلیک ٹھیک ہے جی اور اس کو فونڈ کو میں بڑا کر رہا ہوں یہاں سے اور اس کا کلر بھی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کو اب چینج کرنا ہے مجھے فارمیٹ میں جاؤں گا اس کی پوزیشن مجھے ہوریزرنٹل میں چاہیے تو میں یہاں سے کلک کروں گا ہوریزرنٹل سے ورٹیکل ٹھیک ہے جی اب یہ صحیح آگیا اس کو میں بوٹم سائٹ پہ لے کے جاؤں گا اور یہاں پر اس کو سیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جی شیپ آٹ لائن نو کر دیں گے جس میں شیپ کو ہم نے بنایا ہے جیسے صحیح لگ رہا ہوں اس حساب سے اس کو آپ رکھ لیں ٹھیک ہے جی وہ بہتر لگ رہا ہے تو وہ آپ یوز کریں اگر میں نے چھوٹا سا ڈیزائن کیا یہ آپ اپنے حساب سے ڈیزائن کر سکتے ہیں شیپ کی مدد سے میں نے یہ یوز کر لیا ہے اور اس کے اندر اپنی کانٹیک ڈیٹیل بغیرہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باکی ایڈریس انفرومیشن نیچے بوٹم سائٹ پر آجے گی تو یہ سارا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ای ٹو زیٹ تو پہلے تو اس کو لائک کریں ویڈیو کو اسی طرح کے اور ٹاپنک دیکھنے چاہتے ہیں انفرومیشن جو میں نے سارے آپشن کی شیئر کریے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اڈوانس لائک کریں اور سوشل میڈیو پہ بھی گروپ میں بھی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو فرزکر چینل کو سسکرائب کریں پھر اس کی پرکٹیس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ